بہت شکریہ خرمنگ سٹار ٹی وی جب بھی ہم خرمنگ آتے ہیں تو خرمنگ سٹار کا کیمرہ جو ہے لازمی طور پر ہمارے تاقب میں رہتا ہے اور جہاں ہم ملتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ مائک تھمایا جاتا ہے خرمنگ سے ہماری جو محبت ہے وہ والیانہ ہے ہم عموماً خرمنگ آتے ہیں موسم اس طرح میں ہم بہت زیادہ آتے ہیں اور پجڑ کے موسم میں تو خرمنگ کی کیا ہی بات ہے ابھی پجڑ کا موسم شروع ہو چکا ہے اور میں بھی اپنے معمول کی شوٹنگ کے لیے یہاں پر آیا تھا کوئی پیکجز بنانے کے لیے یہاں پر آیا تھا گندوس کے گرام بات کریں تو آبادی کے اعتبار سے یہ جللہ خرمنگ کا سب سے بڑا یونین کونسل ہے لیکن سہولیات کے گرام بات کریں تو یہاں پر سہولیات کا بہت زیادہ فوقدان ہے خاص طور پر یہ جو پل ہے محلکہ پل ہے میں گزشتہ تقریباً دس سالوں سے تواتر کے ساتھ خرمنگ آتا رہا ہوں اور اسی گاؤں سے خاص انصیت میری ہے یہاں پر ہمارے کاچو صاحب سائیبان ہیں ہمارے دوست حباب ہیں ان سے ہم ملتے ہیں اور سیب کے سیزن میں ہم لازمی طور پر آتے ہیں اور یہاں کے سیبوں کی محق ہمیں سکردو سے کھینچ کر یہاں پر لاتی ہے لیکن جب اس مقام پر ہم پہنچتے ہیں اس پل پر ہم پہنچتے ہیں تو یقین مانیے دل اداسہ ہو جاتا ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم جمع ہوئے ہیں اور ہم بڑاپے کی طرف غمزن ہیں یہ پل جوں کاتوں ہے اس پر کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوا اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جو تختے یہاں پر لگے ہوئے ہیں وہ بھی بہت شدہ ہو چکے ہیں کیلے نکلے ہوئی ہیں یہاں سے اکثر بائک گزرتے ہوئے ہمارے بائک پینچر بھی ہو جاتے ہیں گاڑیاں پینچر ہو جاتی ہیں تو اتنا بڑا یونین کونسل ہے لیکن اس کے باوجود بھی علمیہ ہے کہ ایک پل جس کے ذریعے اس علاقے کا رابطہ ہوتا ہے دگر علاقوں کے ساتھ اور سیاحتی حوالے سے بھی بہت تاریخی علاقہ ہے یہ یہاں کے سیبوں کی بات کریں یہاں کے لینڈسکیپ کی بات کریں گندوس لیک کی بات کریں یہاں کے مچھلیوں کی بات کریں یہاں کے آبشاروں کی بات کریں یہ تمام مقامات دنیا کی نظروں سے اوجل ہیں اگر یہاں پر سہولیات پرام کی جائیں انفرسٹرکچر بہتر بنایا جائے تو سیاہوں کے لئے اس سے بہتر کوئی پائنٹ ہوئی نہیں سکتا چونکہ یہ شہر سے قریب بھی ہے سڑک کی ایکسیسیبیلٹی بھی قدر بہتر ہے بس یہ پل بنانے کی دیر ہے اور ساتھ تھا جو آگے روڈ ہے وہ روڈ بھی میں آپ پتاتا چلوں کافی عرصے سے اسی حالت میں ہے اس روڈ پر بھی کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوا یہاں مقامی افراد سے بھی اسی حالے سے ہماری بات ہوئی تھی وہ بھی یہی شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی توجہ جو ہے انتظامیہ کی جانب سے حکومت کی جانب سے ان پر نہیں دی جا رہی تو اگر یہاں پر انفرسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے اور یہاں کی جو پروڈکٹسیں اس کی تشہیر کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گندوس جو ہے وہ ٹوریزم کے سیکٹر میں کھرمنگ کو لیڈ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے چونکہ یہ کافی بڑا علاقہ ہے ٹریکنگ کے شوکین افراد کے لیے یہ تو جنت سے کم نہیں ہے آپ یہاں سے ٹریک کر کے گانچے کے کئی علاقوں میں نکل سکتے ہیں کن دریقہ علاقہ یہاں سے آگے آتا ہے تو بڑے مقامات یہاں پر ہیں جو کہ ان ایکسپلوڈ ہیں اور ہیڈن ہیں سیاہوں کی نظروں سے اوجل ہیں تو کلچر ٹوریزم کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ رچ ہے خرمنگ فورٹ کی بات کریں کئی سالوں صدیوں پرانا یہ فورٹ جو ہے بہت زیادہ آٹریک کرتا ہے اور اوپر جا کر انتہائی بلندی اور ساتھ ساتھ اوپر علی آستانہ اور انتھوکھر انتھوکھر کی آپ کو میں انتھوکھر کے والے سے میں آپ کو کیا بتا ہوں یہ انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل قلعہ ہے اور جو انتھوک راجات ہے کئی سالوں قبل ان نے اپنا محل تعمیر کروایا تھا اس کے بقائجات بھی یہاں پر ہیں تو تاریخی اعتبار سے بھی اس علاقے کی بڑی اہمیت ہے اگر روڈ بنایا جائیں یہ پل ٹھیک کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے یہ علاقہ جو ہے ٹوریزم سیکٹر میں اپنا نام بنا سکتا ہے اور جہاں جہاں ٹوریس آتے ہیں وہیں یقیناً وہاں پر خوشحالی آتی ہے لوگ اس شعبے سے اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں یہاں پر ہوتلز بنیں گے یہاں پر چھوٹی دکانیں بنیں گی اور یہاں کے سیووں کی جو خپت ہے وہ دگر علاقوں تک فیل جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی بہت انفرسٹرکچر پر توجہ دی جائے تو یہ علاقہ جو ہے جنت سے کم نہیں ہے اور یہ حسین مقامات آج بھی سیاہوں کی نظروں سے عجل اسی لیے ہیں کہ یہاں پر سہولیات کا فوقدان ہے تھوڑی بہت سہولیات آپ دیکھ کر دیکھیں خاص طور میں زلی انتظامیہ کھرمنگ کے عالی اہدداروں سے لازمی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس علاقے کا دورہ کریں یہاں کے سیووں کا مزا لیں اور یہاں کے لوگوں سے ان کے مسائل جانیں سیووں کا مزا لازمی طور پر لیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بھی سیاہ آتے وہ سیووں کا مزا لیتے ہیں سیووں کی تعریف کرتے ہیں اور بہت سارے وادے کر کے یہاں سے جاتے ہیں لیکن جب شہر سے دور ہو جاتے ہیں نو بلوغ بچوں کو دس سے انیس سال کی عمر کے درمیان منفرد جسمانی، ذہنی اور جذباتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے معلومات کا فوقتان بلوغت میں لڑکیوں اور لڑکوں میں خوف اور پریشانیوں کو جنم دے سکتا ہے اسی لیے ان کو والدین کی طرف سے مناصب توجہ اور دیکھ پھال کے مسلسل ضرورت ہوتی ہے اس عمر میں اچھی نیند، غزائیت سے بھرپور خورا اور متحرک رہنا نہائیت ضروری ہے نو بلوغ بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ اپنی صحت اور تندرستی کو یقینی بنائیں نو بلوغ بچوں کی صحت میں سرمایہ کاری کر کے ہم ایک روشن اور صحت مند مستقبل کو یقینی بنا سکتے ہیں صحت مند نوجوان، مضبوط مستقبل یہ پیغام یو این ایف پی اے کی مالی مدد سے آغا خان رورل سپورٹ پرگیم کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے بچوں کی تعداد، وقفہ اور وقت کا فیصلہ کرنے کا حق ایک عورت کی زندگی اور صحت پر گہرہ اثر ڈالتا ہے اس کے باوجود، بدقسمتی سے پاکستان میں ہر پانچ میں سے ایک شادی شدہ عورت کو خاندانی منصوبہ سازی کے موثر طریقوں تک رسائی حاصل نہیں ہے جب والدین خاندانی منصوبہ سازی کرتے ہیں تو وہ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ماں اور بچے دونوں کو حمل کے دوران اور اس کے بعد مناسب دیکھ بھال اور غزائیت مل سکے خاندانی منصوبہ سازی کر کے آپ اپنے وسائل کا بھی بہتر انتظام کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہر بچے کو بہترین تعلیم اور مواقع میاں سے رائیں خاندانی منصوبہ سازی بہتر مستقبل یہ پیغام یو این ایف پی اے کی مالی مدد سے آغا خان رورل سپورٹ پرگیم کے جانب سے پیش کیا جاتا ہے موسیقی